اداب منصف ٹی وی کے خاص بلیٹین سنہرے تلنگانہ میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ سید انواراللہ غوری آگے بڑھنے سے پہلے نظر دالیں گے ہیڈ لائنز پر حیدرباد میں چلتی ٹرین میں لگی بھیانہ کا کہ تمام مسافرین کرشماتی طور پر رہے محفوظ قوانین اسلامی کے حفاظت کے لیے جدوجہد کرنا دینی اور شرعی فریضہ آل انڈیا مسلم پرسنلہ بوٹ کے صدر نشین مولانا خالص صحیف اللہ رحمانی کا بیان وزیراعظم موڈی کا کل ورنگل دورہ ریلوے کے پروجیکٹ کے بشمول کئی ترقیاتی پروگرامز کا رکھیں گے سنگی بنیا تلنگانہ میں ایس ای سی اور انٹر ایڈوانس ایپلیمنٹری کے نتائج جاری دونوں میں لڑکیوں کا مظاہرہ نمائی ہورا سے سکندرباد آنے والی فلکنما سپر فاسٹ ایکسپریس ٹرین میں یدادری زلے کے پگڑے پلی کے قریب آگ لگی اس حادثے کی وجہ برکی شارٹ سرکیٹ بتائی جا رہی ہے ٹرین میں دھوا نکلتا دیکھ مسافرین نے زنجیر کھینچ کر ٹرین کو روکا اور اس کی اطلاع لوکو پائلٹ کو دی جس کے نتیجے میں لوکو پائلٹ نے ٹرین روکی اور تمام مسافر نیچے اتر گئے اور اس سے ایک بڑا خطرہ ٹل گیا اس حادثے میں کوئی زخمی نہیں ہوا اور مسافروں نے راحت کی سانس لی آگ لگنے سے دو بوگیاں مکمل طور پر جل گئی ہیں اطلاع ملنے پر فائر بریگیٹ کی عملے نے مقام حادثے پر پہنچ کر آگ پر خوابو پایا ٹرین کو یادادری بھنگیر زلے کے بمائی پلی اور پگڑے پلی کے درمیان میں روک دیا گیا تھا حالیہ ٹرین حادثات کو یاد کر کے مسافرین پریشان ہوئے اور ریل کی بوگیوں سے دور بھاگنے لگے اور انڈیا مسلم پرسنلہ بوٹ کے صدر مولانا خالد صحیف اللہ رحمانی نے حضرت ابوبکر صدیق رسی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمانی کردار کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ مشکل اور نازک حالات میں ایمانی غیرت اور دینی حمیت کے ساتھ جینا ایک مسلمان کی پہچان ہے خالد صحیف اللہ رحمانی نے کہا کہ قوانین شریعت کی حفاظت کے لیے جد و جہد کرنا ہر صاحب ایمان کا دینی اور شرع فریضہ ہے یہ بات انہوں نے آج آل انڈیا مسلم پرسنلہ بوٹ کے آن لائن بذریعہ زوم منقضہ ایک اہم اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی انہوں نے مزید کہا کہ یونی فارم سیویل کوٹ ہندوستان جیسے کثیر مذہب اور تہذیب والے ملک کے لیے کسی بھی طرح سے قابل عمل اور قابل قبول نہیں ہیں لہذا قوانین شریعت کی حفاظت کے لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور ابھی کے مرحلے میں عوامی احتجاج اور سڑکوں پر نکلنے کے بجائے لاؤ کمیشن آف انڈیا کو زیادہ سے زیادہ ایمیل کے ذریعے اپنی رائے بھیجنی چاہیے وزیراعظم نریندر مودی کل ورنگل کے دورے پر آ رہے ہیں تلنگانہ بی جے پی کے صدر کشن رڈی نے ورنگل کا دورہ کرتے ہوئے وزیراعظم کے دورے کے انتظامات کا جائزہ لیا اور حرم کنڈا آرٹس کالج کے میدان میں بی جے پی کی طرف سے منقیت کیے جانے والے وجہ سنگ کلپ سبھا کی تیاریوں کا معاینہ کیا واضح رہے کہ وزیراعظم نریندر مودی کل ورنگل میں مختلف ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھیں گے وزیراعظم نریندر مودی آٹھ جولائی کو ورنگل کے دورے پر آ رہے ہیں تلنگانہ بی جے پی کے قائدین دورے کے انتظامات کا جائزہ لے رہے ہیں اور اس زمن میں بی جے پی لیڈر کے وشویشور ریڈی نے جنگاؤں میں منصف ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کی ترقی بی جے پی کے ذریعے ہی ممکن ہے اور حکومت عوام کی فلاو بیبوت وہ ترقی کے لیے کام کر رہی ہے وزیراعظم نریندر مودی کا بیرون ممالک میں زبردست استقبال کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ملک میں مفت کوویڈ ویکسین فراہم کرنے کا سہرہ مرکزی حکومت کو حاصل ہے موڑی جی آنے والا ہے یہاں پر بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ انتظار کر رہے پرائی میلسر کو دیکھنے یہاں رہاتوں میں بہت سارے مہلا اور یوکاں یہاں آکے ٹی وی میں دیکھیں وہ ویدیش جا کے کیسا سمان مل دا سٹینڈنگ اوئیشن مل دا ایک تو پریسیڈنٹ کبھی ہوا بھی نہیں اسٹری میں ایک پریسیڈنٹ اپنا موڑی صاحب کے پاو آکے چھوڑی کیونکہ وہ دیش کو موڑی صاحب کوویڈ سے بچا ہے وزیراعظم نریندر مودی کے آٹھ جولائی جانے کے کل ہفتے کو تلنگانا کے ورنگل زلے کے دورہ کرنے والے ہیں لیکن ان دورے سے قبل جمعیرات کو دو گروپس کے درمیان تصادم کے ساتھ بی جے پی میں اندرونی لڑائی بھی کھل کر سامنے آگئی ہے ورنگل زلے کے نصم پیٹ حلقے میں دو سینئر قائدین کے گروپوں میں عوامی طور پر تصادم ہوا جسے تلنگانا میں اضافرانی پارٹی کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے ریوری پرکاش ریڈی اور رانہ پرتاب کے حامیوں نے پارٹی دفتر میں ایک دوسرے پر حملہ کیا جس کی شروعات سینئر لیڈر اور سابق ایم پی جتندر ریڈی کی موجودگی میں جھگڑے کے طور پر ہوئی دونوں گروپوں کے درمیان لڑائی میں بی جے پی کے دفتر میں بھی توڑ پھوڑ کی گئی تصادم اس وقت شروع ہوا جب ورنگل میں آٹھ جڑائی کو ہونے والے جلسے عام کیلئے لوگوں کو اکٹھا کرنے پر دونوں گروپس میں گرما گرم بحث ہوئی اور دونوں گروپوں نے فرنیچر کو بھی نقصان پہنچایا اور کھڑکیوں کے شیشے تک توڑ ڈالے دونوں گروپوں نے اس واقعے کے لیے ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرایا جسے بھگوا پارٹی کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا یہ تصادم اس وقت ہوا جب پارٹی ابھی تک سنگین لڑائی سے باز نہیں آئی تھی جس کی وجہ سے بندی سنجے کو دو دن قبل پارٹی صدر کے عوضے سے ہٹایا گیا تھا مرکزی وزیر جکشن ریڈی کو پارٹی کا نیا سربراہ نامزت کیا گیا جبکہ قائدین کے ایک حصے نے کھری بغاوت کی بھی تھم کی دی تھی ورنگل میں وزیراعظم نرندر موڈی کے دورے سے چیف منسٹر کیسی آر نے اپنے آپ کو دور رکھنے کا فیصلہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ وزیراعظم موڈی کے سرکاری پروگرام کے لیے چیف منسٹر کو مدو کیا گیا ہے لیکن وہ اس پروگرام سے دور رہنے کا فیصلہ کر چکے ہیں بیاریس کے کارگزار صدر و تلنگانہ کے وزیر کیٹی آر نے تلنگانہ بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے مرکزی حکومت پر تنخید کی انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نرندر موڈی نے ریاست کی تقسیم کے وعدوں میں سے ایک بھی وعدے کو پورا نہیں کیا انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت گجرات کو بیس ہزار کروڑ روپیوں کے ذریعے کوچ فیکٹری دی ہے جبکہ تلنگانہ کو صرف پانسو اکیس کروڑ روپیے دیے گئے ہیں تلنگانہ کے ساتھ مگرمچ کے آنسو بہانے کا مرکز پر السام لگایا گیا کیٹی آر نے کہا کہ وہ کل وزیراعظم نرندر موڈی کے دورے کا بائیکاٹ کر رہے ہیں اس موقع پر کیٹی آر نے تلنگانہ کانگرس پارٹی کے صدر ریونت ریڈی پر بھی تنخید کی تلنگانہ کی محکوم تعلیم کے مسائل پر کابینہ کی زیلی کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا وزیر کے ٹی آر حریش راو ستیوطی راتھوڑ جگدیش ریڈی سبیتہ اندرہ ریڈی اور دیگر نے اس اجلاس میں شرکت کی اس موقع پر محکوم تعلیم میں دیرینہ مسائل پر بھی تبادلے خیال ہوا ٹیٹکہ انقاد اساتذہ کی بھرتی کا عمل منعورو منعبڑی اور دیگر امور پر بھی تبادلے خیال کیا گیا تلنگانہ کے وزیر سہت و فیرانس حریش راو نے شلپہ کلا ویدکہ میں نئے منتخب پندرہ ہزار آشا ورکرس میں تقرر نامے حوالے کی اس تقریب میں وزراء محمد محمود علی، ٹیسری نیوازی آدف ملہ ریڈی اور دیگر نے شرکت کی اس موقع پر حریش راو نے بات کرتے ہوئے کہا کہ بسی دوا خانے سے لوگوں کو بہتر طبی خدمات مل رہی ہیں حکومت آشا ورکرس کو اچھی تنخواہیں فراہم کر رہی ہے اور ملک کی دیگر ریاستوں میں ایسی تنخواہیں نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ پہلے لوگ علاج کے لیے گاندھی اور عثمانیہ اسپتال جایا کرتے تھے بسی دوا خانوں کے قیام کے بعد حالات بدل سے گئے ہیں عوام کو بسی دوا خانوں میں ہی بہتر سہولیات حاصل ہو رہی ہیں حیدرباد میں 350 بسی دوا خانے قائم کیے گئے عثمانیہ اور گاندھی اسپتالوں کے آؤٹ پیشنٹس کی تعداد میں کمی آئی ہے گریڈر حیدرباد میں تین ایم سی ایچ سپر اسپیشالٹی کلینک خائم کیے جا رہے ہیں کیسی آر کٹ کی وجہ سے زچہ اور بچہ کی اموات میں کمی آئی ایک پیسہ قرچ کے بغیر ٹی ڈیاغنوسٹیک میں مختلف اقسام کے ٹیسٹ مفت کیے جا رہے ہیں اس موقع پر ٹیسری نیواز یادو اور دیگر نے خطاب کیا جہاں پر بھی بستی میں کسی کے لیے بھی کچھ تکلیف آئے تو بستی داو خانہ جگہ تو آپ لوگوں کو ڈاکٹر رہے گا پورا ٹیسٹ میں بھی فری میں کرتے ہیں اور دوا بھی فری میں دے رہے ہیں مفت میں دوا بھی دے رہے ہیں آج بستی داو خانہ سپر ہٹ ہو گئے جو بستیوں میں جس کو بھی سستی ہونے دو بستی داو خانہ گئے تو نیم ہو جارہا اچھا ہو جارہے آپ لوگ سو کوئی گانڈی کو یا فورنٹی کو یا عثمانیہ کو کئی جانے کا ضرورت نہیں ہے آپ کے بستی میں خود آپ کو سیوہ مل رہا آپ کے بستی میں خود ڈاکٹر بیٹ کے پرکشہ کر کے آپ کو پورا دوا مفت میں دیتے جارہے ہیں اتنا اچھا گاورنمنٹ کام کرتے ہیں پیدلو پرائیویٹ آسپتر لگوی ڈبل اردہ جس کو کنڈا پیدلو پرابتو آسپتر لگو کارپورٹ ویڈیا مندین چاہ سو آروجیا کارے کرتا لگا آشا لگا میں اندر کی مروس آری وائجیا آروجیا شاہ کا کٹم بند لوکی پیرو پیرو نا سواغتم سواغتم اندر ہم کل سی کٹتی یہ جنٹ نگر آل پرچلے کو منچی وائجیا نا دیت دام پیدلو کنٹی گرے پل آگا کھا پاڑ کن دام میں آنیبول سی ایم صاحب کا شکریہ آدہ کرتا ہوں خواستان سے آج جو پندرہ سو لگوں کو اپائنٹ کیا گا ہے تمام ڈپارٹمنٹ کے عہدداروں کو آج ہماری سٹیٹ میں نہیں بلکہ سارے انڈیا میں ہمارا ہیلتر ڈپارٹمنٹ کا رام بہت ہونچا ہو چکا ہے تلنگانہ کے وزیر فنانس حریش راو نے میدک کے عوامی نمائندوں اور سرکاری عہدداروں کے ساتھ ایک جائز اجلاس منقض کیا اس موقع پر انہوں نے زلہ میدک میں انجام دیے جانے والے ترقیاتی کاموں کا بھی جائز آلیا اور ہر مستقف افراد تک حکومت کے فلاحی سکیمز کو لے جانے کی عہدداروں کو ہدایت تھی ریاستی حکومت نے گلشتہ دنوں قلب پر حملے کی وجہ سے فوت ہونے والے ریاستی وزیر ہاؤزنگ کارپوریشن کے صدر نشین سائی چند کے اہلے خانہ اس کو دیر کروڑ روپے مالی مدد دینے کا اعلان کیا ریاست کے وزیر بلدی نظم رسخ کے ٹی آر نے یہ اعلان کیا ہے انہوں نے کہا کہ سائی چند کی بیوہ رجنی سائی کو ریاستی ویڈ ہاؤزنگ کارپوریشن بنانے کا بھی اعلان کیا گیا یاد رہے کہ قلب پر حملے کی وجہ سے فوت ہونے والے سائی چند کا شمار چیف منسٹر کے ایسی آر کے قریبی رفقہ میں ہوا کرتا تھا اور تلنگانا لوگ گیت کلوکار بھی تھے ایسی آر کے قریبی رس Kongarnation سارت nya سارت beste کہیں بنانے ڈ محکوم انکم ٹیکس نے ٹیکس دہ ہندوں کے لندن معاملے میں آسانیاں پیدا کرنے کے موصل اختمات کر رہا ہے ساتھ ہی ساتھ ٹیکس دہ ہندوں کے لیے رضاکارنہ طور پر ٹیکس کی ادائیگی کے لیے حیمت افضائی کی جا رہی ہے اسی زمن میں انکم ٹیکس محکومے نے انکم ٹیکس ریٹن فارم کو آسان بنایا ہے یہ ریٹن داخل کرتے ہوئے ساریف کو یہ تمام سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں محکوم انکم ٹیکس کی جانب سے تلنگانا اور اندھر پردیش کے ٹیکس دہ ہندوں کی فراہم کی جانے والی سہولتوں کے بارے میں محکوم انکم ٹیکس کے اہدداروں نے آج ایک پرس کانفرنس میں یہ جانکاری تھی ہمارے بارے میں نے اپنے اور ٹیکس کے لیے پیگنانے کے لیے ہمارے دیکھنس میں اپنے کے لیے محکومت دیگوزیں ہمارے دیگوزیں بذائیں ہمارے دیگوزیں تلنگانا ہائی کورٹ نے فلم ڈائیڈکٹر شنکر کو الارٹمنٹ آرازی کے حکمات کو برقرار رکھا ہے عدالت نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اس زمین کی تقسیم میں مداخلت نہیں کر سکتے شنکر کو زمین کی الارٹمنٹ کو چیلنج کرنے والی مفاد عامہ کی درخواست کو خارج کر دیا سمات کے دوران عدالت نے سوال کیا کہ اگر ریاستی حکومت نے شنکر کو اسٹیو کی تعمیر کیلئے زمین الارٹ کی تو اس میں کیا غلط ہے عدالت نے واضح کیا کہ ریاستی حکومت کے پاس زمین کی الارٹمنٹ سے مطالق اختیارات ہیں اور ہر ضرورت کے لیے ایک پولیسی ہے حضرباد کے پولیس کمیشنر سی وی آنند نے پرانے شہر میں لال دروازہ بنالو جلوس کے انتظامات کا جائزہ لیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بنال تلنگانا کا ایک اہم تہوار ہے بنال تہوار کے لیے پولیس اور حکومت کی جانب سے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں انہوں نے مندر میں پوجا بھی کی اس موقع پر کمیشنر پولیس سی وی آنند کے ہمرا جی ایچ ایم سی زنرل کمیشنر وینکننا ساؤتھ زون ڈی سی پی سائی چیتنیا اور دیگر موجود تھے تلنگانا میں سی سی ایڈوانس اپلیمنٹری امتحانات کے نتائج آج سی بہر جاری کر دیے گئے ہیں یہ نتائج سی سی بورد حکام نے جاری کی ہے ایڈوانس اپلیمنٹری امتحان کے نتائج میں اسی ایشوریہ پانچ نو فیصد طلبہ کامیاب ہوئے مجموعی طور پر اکیتھر ہزار چیسو پچیانوے طلبہ نے امتحانی فیص ادا کیا اور چیہ سی ہزار سات سو بتیس نے امتحان تحریر کیا اور اس میں سے تیرپن ہزار سات سو ستیتر پاس ہوئے ہیں ان نتائج میں لڑکیوں نے تیریاسی اشاریہ پانچ سی فر فیصد جبکہ لڑکی اٹھیتر اشاریہ پانچ سی فر فیصد کامیاب ہوئے ہیں آلہ درجہ کے زمنی نتائج میں صدی پیٹ زلا ننیانوے اشاریہ چار سات فیصد پر کامیابی کے ساتھ ریاست میں سر فیرس رہا جبکہ جگہ دیال زلا تیرپن اشاریہ چھے نو فیصد شرحہ کامیابی کے ساتھ سب سے آخر میں رہا نتائج ویب سائٹ پر دستیاب ہیں وہیں ادھر آج ہی تلنگانہ انٹر ایڈوانس سپریمنٹری امتحانات کے نتائج بھی جاری کر دیے گئے ہیں بورڈ حکام نے انکشاف کیا کہ سالے اول اور دوسرے سال کے نتائج جاری کر دیے گئے ہیں تیرسٹھ فیصد انٹر پروفیشنل عام طلبہ اور پچھپن فیصد پیشاور طلبہ کا پاس فیصد فرسٹ رئیر میں دو لاکھ باون ہزار پچھپن طلبہ نے ایڈوانس سپریمنٹری امتحانات لکھا تھا جس میں ایک لاکھ ستاون ہزار سات سو اکتالیس طلبہ کامیاب ہوئے جبکہ وکیشنل کورسس میں اچھارہ ہزار چھے سو ستانوے طلبہ نے شرکت کی اور دس ہزار تین سو انیس طلبہ کامیاب خرار دیے گئے تلنگانہ کے زلے عاصف عباد میں تریانی منڈل میں چیلی میلہ لڑکیوں کے آشرم اسکول میں زیر تعلیم طالبات نے ناقص اور غیر میاری غزہ دینی کی شکایت کی ہے آشرم کے طلبانی کہا کہ ان میں ہر روز کھانے میں دال فراہم کی جا رہی ہے اور یہ دال بھی ناقص ہے طلبانی کہا کہ نئے تعلیمی سال کا آغاز ہوئے تقریباً ایک ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے اور اب تک اسکول کو اشیاء ضروریہ سربراہ نہیں کی گئی ہیں طلبانے انہیں میاری غزہ فراہم کرنے کی مانگ کی جبکہ اس معاملے میں اسکول کا عملہ اور اساتذہ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسکول کو ابھی تک اشیاء ضروریہ سربراہ نہیں ہوئے ہیں ان کو دیئے گئے اشیاء کے ذریعے طلبہ کو کھانا فراہم کیا جا رہا ہے موسیقی کانگریس پارٹی کی جانب سے عدل آباد میں مرکزی حکومت کے خلاف احتجاجی ریالی نکالی گئے اس ریالی میں کانگریس پارٹی قائدین وہ کارکنوں نے مرکزی حکومت کا علامتی پتلا نظریات اشکیا ذرا کانگریس پارٹی صدر ساجد خان نے بات کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت اپوزیشن کو حراسہ کرنے کے لیے سی بی آئی ای ڈی اور دیگر جانچ ایجنسیوں کا بیجہ استعمال کر رہی ہے اسے احتجاج میں بڑی تعداد میں کانگریس قائدین نے حصہ لیا وغرباد کے کانگریس پارٹی لیڈر وہ بلدی کانسلر اے صدہ کر ریڈی نے رکنے اسمبلی سے کہا کہ وہ مفاد پرستی اور گندی سیاست سباز آ جائیں انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی کانسلر کے بلدی وارڈز میں ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈ کی اجرائی میں رکاوٹ پیدا کرنے کا رکنے اسمبلی پر الزام لگاتے ہوئے کہ کانسلر اے صدہ کر ریڈی نے کہا کہ وغرباد کے عوام آنے والے انتخابات میں رکنے اسمبلی کو بہتر سبق سکھائیں گے کیونکہ اقتدار مستقل نہیں ہوتا اس موقع پر سابق منسپل چیرمن ستیا نارائنہ کانسلر مرلی واحد میاں ریڈیہ نائک اور دیگر بھی موجود تھے ورنگل زلے میں بیٹی کی محبت کی شادی پر داماد اور دوستوں کے گھروں کو آگ لگانے والے واقعے میں نسم پیٹ پولیس نے سرپنچ سمیت گیارہ افراد کو گرفتار کیا یاد رہے کہ چند روز قبل ایک جوان بیٹی کے عاشق کے ساتھ شادی سے سرپنچ کافی ناراض تھے برہم سرپنچ نے داماد اور اس کے دوستوں کے گھروں کو یہ دعویٰ کرتے ہوئے آگ لگائی کہ انہوں نے محبت کی شادی کی تھی پولیس نے ان کے پاس سے پانچ دو پیہ گاڑیاں دس سیلفون دو کلہاری تین شکاری چاپو لاتھی اور ڈیزل کین سبت کیا اس دون کے ڈی سی پی کروناکر نے سارے معاملے کی جانکاری میڈیا کو دی برہم سرپنچ کافی ناراض تھے بھینسہ شہر کے چھوٹی برچ پر ایک خوفناک سرک حادثہ پیش آیا موٹر سائیکل پر جانے والے دو نوجوانوں کو ٹاٹا ایس گاڑی نے ٹک کر دی دی جن کا تعلق نرمل سے ہے اس حادثے میں یہ دو نوجوان شدید طور پر زخمی ہوئے انہیں علاج کے لیے ایریا اسپتال منتقل کر دیا گیا ابتدائی علاج کے بعد ان کو نرمل منتقل کیا گیا اور وہاں سے مزید موصل علاج کے لیے حیدرباد منتقل کیا گیا مقامی پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کیا اور مزید تحقیقات جاری ہے ان نوجوانوں کو تعلق نرمل سے بتایا گیا ہے حیدرباد کے مضافات میں پیدا امبر پیٹ میں ایک بڑا حادثہ ٹل گیا آٹی سی کی بس میں آگ لگی ڈرائیور نے آگ لگتے ہی فوری طور پر بس کو روکا اور مسافروں کو نیچے اتار دیا اطلاع ملتا ہی فائر بریگیڈ اور پولیس نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا یہ بس حیدرباد سے گنٹو جا رہی تھی جس میں پینتالیس مسافر سوار تھے ابتدائی طور پر اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ حادثہ اے سی میں آگ لگنی کی وجہ سے پیش آئے اس حادث میں کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا پولیس کی جانب سے مقدمہ درج کیا گیا ہے اور تفتیش چاری ہے ناغر کرنول زلے میں آج موسدھار بارش ہوئی جس کی وجہ سے عوام کو گرمی سے رہت ملی اور دوسرے طرف چھوٹے بیوپاریوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اور آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک اور نصر حیدرباد میں چلتی ٹرین میں لگی بھیانہ کا آگ کہ تمام مسافرین کرشماتی طور پر رہے محفوظ قوانین اسلامی کی حفاظت کے لیے جد و جہد کرنا دینی اور شرعی فریضہ آل انڈیا مسلم پرسنلہ بوٹ کی صدر نشین مولانا خالص صحف اللہ رحمانی کا بیانہ وزیراعظم موڈی کا کل ورنگل دورہ ریلوے کی پروجیکٹ کے بشمول کئی ترقیاتی پروگراموں کا رکھیں گے سنگی بنیان تلنگانا میں اسے سی اور انٹر ایڈوانس سپریمنٹری کے نتائج جاری دونوں میں لڑکیوں کا مظاہرہ نمائی اور اسی کے ساتھ ہی نیوز بریٹین سننے تلنگانا کہ یہیں پر اختتام ہوتا ہے دیجئے اجازت اللہ حافظ